انڈی گڑبندن کے نیتا مسلمانوں سے ووٹ جہاد کی اپیل کرتے ہیں اور جو مسلمان بی جے پی کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی دے اس کا حکہ پانی بند کرنے کی بات کرتے ہیں آپ سوچئے جو لوگ یہ نیرٹیو بنا رہے ہیں کہ لوگتنتر بچانے کی لڑائی ہے یہ کونسا لوگتنتر ہے بوس؟ کیا آپ کے لوگ کھڑے ہو کر کہیں کہ جو مسلمان بی جے پی کو ووٹ دے گا اس کا حکہ پانی بند کر دیں گے ووٹ جہاد کرو آپ سنیہ فاروق آباد میں کونگریس نیتا سلمان کشید کی بھتیجی اور سماجوادی پارٹی کے نیتا ماریا عالم خان نے کیا کہا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ دو چرنوں کے متدان کے بعد بی جے پی کتنی سیٹے جیت رہی ہے بہت اخدوندی کے ساتھ بہت جذباتی نہ ہوگے بہت خاموشی کے ساتھ ایک ساتھ ہوگے ووٹوں کا جہاد کرو کیونکہ ہم صرف ووٹوں کا جہاد کر سکتے ہیں اور اس سنگی سرکار کو بھگانے کا کام کر سکتے ہیں بہت شرم آتی ہے جب میں نے آج یہ سنا کہ کچھ مسلمانوں نے آج یہاں پر بیٹھ کے مکیش راجپود کی میٹنگ کرائی مجھے لگتا ہے سماس سے ان کا ہکا پانی بند کر دینا چاہیے آپ بتائیے بوس مطلب مسلمان کو ان لوگوں نے ایک طرح سے جاگیر سمجھ لیا ہے کہ جو ہم بولے وائی کرو نے تو ہکا پانی بند کر دی کیوں بوس اور یہ لوگتنطر بچانے کی لڑائی لڑا رہا ہے یہ لوگ یہ انڈی گڑ بندن والے یہ ان کی سوچ ہے کہ ووٹ جہاد ہوگا یا ہی کوئی ہندو پکش سے اگر اس طرح سے مانگ لے کہ ہندو بھر بھر کے ووٹ کرو پھر دیکھیں کیسے ہندو راشتہ بنانے کے ڈر پھیلا دیا جائے گا یعنی فیک ویڈیو سے لے کر ووٹ جہاد تک وپکش وہ سارے پہترے اپنا رہا ہے جس سے موڈی کو روکا جا سکے اور اب تو اس لیول کی باتیں چناوی ریلیوں میں ہو رہی ہیں یہ بھاگوان کے بیچ بھی لڑائی کروانے سے ہی چک نہیں ہے آپ ملکارجن کھڑگے کا بیان سنیے کانگریس کے عدیقش ہے جو بہت وائرل ہو رہا ہے چھتیس گھڑ میں ایک چناوی ریلی میں کانگریس عدیقش کھڑگے نے کہا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کا نام شیو کمار ہے اور وہ برابر رام کا مقابلہ کر سکتے ہیں مطلب بھاگوان شیو اور بھاگوان رام کا مقابلہ چل رہا ہے کیا اس دیش میں سنیے کھڑگے جی کو پھر بتاؤں گا کہ یہ سب آکر ہو کیوں رہا ہے ہمارے یہاں کے جو کینڈیٹ ہے شیو کمار دہریہ شیو کمار دہریہ دیکھو ان کا بھی نام شیو کمار اب برابر یہ رام کا مقابلہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ شیوہ ہے میرا بھی ملکہ ارجن بلہ تو میں بھی شیوہ ہوں ملکہ ارجن کھڑگے بھول گئے کہ شیوہ اور رام کا مقابلہ نہیں چل رہا بوس شیوہ اور رام ان کو ماننے والے ایک ساتھ رہ سکیں اور ان کے ساتھ الگ بہبار نہ ہو اس دیش کے اندر اس کی لڑائی چل رہی ہے کسی ایک کو وشیش سہولیتیں نہ ملے اور کانگریس کی حالت دیکھیا کانگریس عدیقش کو جس کینڈیڈیٹ کا پرچار کرنے کا ہے اس کا نام پتا نہیں ہے منچ پہ پوچھ رہے کہ ہاں تو وہ اپنا نام بتا رہا کہ میرا نام یہ ہے یہ تو ان لوگوں کا حال ہے بوس اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پتا ہے اس طرح کی تیاری سے جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نریندر موڈی کو ہرائیں گے اس طرح کی باتیں ہو ہوں یا پھر بات فیک ویڈیو کی ہو یا پھر فیک نیرٹیب کی انڈی گڑ بندن اور کانگریس کا اکلوتا ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے پی ام موڈی کو روکا جائے چاہے اس کے لیے کسی کا بھی سہارہ لینا پڑے کیونکہ لوگ سبھا چناب کے دو چرن پورے ہو چکے اور ان دو چرنوں میں دیش کی ایک سو نبی لوگ سبھا سیٹ پر متدان ہوگا اور اب تیسرے چرن کی باری سات مائی کو تیسرے چرن کا متدان ہوگا جس کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا کہ بی جے پی چار سو پار جا رہی ہے یا نہیں جا رہی دو چرنوں کے متدان کے بعد امیش شاہ کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی ایک سو نبی میں سے سو سیٹے جیت رہی ہے یعنی بی جے پی نے سنچوری ٹھوک دی ہے سنیے آمیش شاہ کو پھر تیسرے چرن کا گڑت بھی سمجھاؤں گا سات چرن کے چناؤ کے دو چرن سماپ تھو چکے ہیں اس دو چرن میں ہمارے پارٹی کا جو انٹرنل ایسیسمنٹ ہے اس کے حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی اور ہمارے ساتھی دل مل کر سو کے بہت زیادہ آگے ہم نکل چکے ہیں اور ہم بڑے وشواس کے ساتھ جنتہ کے آسیروات اور سمرتوں سے چار سو پار کے ہمارے لکس کی اور آگے بڑھ رہے ہیں یعنی ہمیشہ دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کہ بی جے پی پلس ہنڈرڈ پلس کے پار چل رہی ہے ایک سو نبی سیٹوں میں اب یہ ان کا دعویٰ ہے انڈیا لائنز الگ دعویٰ کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تیسرا فیز بی جے پی کے لئے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اگر اسے چار سو چھونا ہے دیکھئے ان جھوٹے ویڈیو سے نریندر موڈی کے خلاف محول اس لیے بھی بنایا جا رہا ہے کیونکہ لوگ سبا چناف کا تیسرا چرن اب سامنے اور تیسرا چرن ایسا چرن ہے جس میں بی جے پی کے مضبوط گڑھ والی سیٹیں اور اس چرن میں بی جے پی نے بازی مار لی تو پھر چار سو پار کا ناراض سچ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تیسرا چرن میں جہاں جہاں بوٹنگ ہونی ہے اسے اگر آپ دیکھیں گے اس میں گجرات کی سبی چھبیس کی چھبیس سیٹیں ہیں اور گجرات دو بار سے نریندر موڈی کو چھبیس کی چھبیس سیٹیں دے رہا ہے اس میں گوہ کی دونوں سیٹیں ہیں دادرہ نگر حویلی کی سیٹ ہے دماندیو کی سیٹ پر بھی بوٹنگ ہونی ہے اس کے علاوہ کرناٹک کی چودہ سیٹیں ہیں مہاراشر کی گیارہ سیٹ ہے یوپی کی دس سیٹیں ہیں ایمپی کی آٹھ سیٹ چھتیزگڑ کی سات بیہار کی پانچ بنگال کی چار اور رسم کی تین سیٹیں شامل ہیں اب تیسرے چرن میں سات مائی کو ووٹنگ ہونی ہے پچھانوے نائنٹی فائیو سیٹس ہیں اور ان نائنٹی فائیو سیٹوں میں بی جے پی کا پرفارمنس پچھلے تین چناؤں میں بہتر سے بہتر ہو گیا اور اگر آپ وہ پرفارمنس دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں بی جے پی کے لیے یہ ہائی سکورنگ فیز ہے بی جے پی اگر یہاں پرفارمنس بیٹر کر لی تھرڈ فیز میں تو اس کے لیے راستہ کھل جائے گا چار سو تک پہنچنے کا کیوں کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے اگر آپ دیکھیں گے دو ہزار نو یہ نائنٹی فائیو سیٹ جو ہے تیسرے چرن میں تھرڈ فیز میں دو ہزار نو دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس یہ تین فیز آپ کو بتا رہا ہوں جس میں بی جے پی نے کتنی سیٹیں جی تھی دو ہزار نو میں بی جے پی نے ان پچیانوے میں سے سیتالیس سیٹ جی تھی فورٹی سیون سیٹ جی تھی دو ہزار نو کا بتا رہا ہوں جب نریندر موڈی کا چہرہ رکھا گیا تو بی جے پی کی سیدھیں بیس سیٹ بڑھ گئی اور بی جے پی نے سرسر سیٹ جی تھی دو ہزار انیس میں پانچ سال کی انٹی انکمنسی کے باوجود بی جے پی کی سیٹیں بڑھ گئیں اور بی جے پی بہتر سیٹ جیت گئی یعنی نائنٹی فائیو میں سے بی جے پی بہتر سیٹ پر پہنچ گئی اور کہاں وہ سیتالیس پر ہوتی تھی یعنی بی جے پی کا سٹرائک ریٹ اگر آپ دیکھیں گا ایس آر جس کو کہتے ہیں کرکٹ میں سٹرائک ریٹ سیونٹی سکس پرسنٹ کئی باؤ سیونٹی سکس پرسنٹ یعنی جیسے آپ اگزام میں نہیں کہتے ہیں کہ میٹس کا پیپر میں اگر اچھا سکور کر لیا تو فائنل سکور بہتر کرنا آسان ہوتا کیونکہ میٹس میں سکور کرنا آسان ہے اسی طرح سے بی جے پی کے لئے سمجھئے کہ یہ تھرڈ فیز ان کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ ان پچانوے سیٹوں پر بی جے پی کے ساتھ دوسری پارٹیوں کا ریزلٹ دیکھیں گے تو جہاں بی جے پی بہتر سیٹ جیتی پچانوے میں سے کانگریس جیتی ماتر چار اور ان کے خاتے میں گئی انیس سیٹیں تیسرے چرن میں بی جے پی کی مضبوطی کا اندازہ اس چرن کی سیٹوں پر بی جے پی کے ووٹ شیئر سے بھی لگایا جا سکتا ہے دوہزار انیس کے چنوے میں ان پچانوے سیٹوں پر بی جے پی اور کانگریس کا اگر آپ ووٹ شیئر دیکھئے گا چالیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ شیئر والی سیٹیں بی جے پی نے اٹھتر جیتی تھی اٹھتر سیٹیں ایسی تھی جہاں پر بی جے پی کو چالیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ شیئر ملا جیتی نہیں تھی ان میں سے کچھ ہر بھی گئے لیکن وہاں ووٹ شیئر ان کا چالیس پرسنٹ سے اور کانگریس کی سترہ سیٹیں یعنی اٹھتر کے قریب سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بی جے پی کو چالیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملا جبکہ صرف سترہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کانگریس کو چالیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملا تو آپ دیکھ رہے مارجن کتنا چالیس پرسنٹ وہاں سے بی جے پی کو کیچنا اس چرن میں بڑا مشکل ہوگا جو نائنٹی فائیو سیٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں تھرڈ فیز نائنٹی فائیو سیٹ اس میں اگر آپ کیلکولیشن دیکھئے گا بی جے پی تین بار سے جیتی تین بار سے جیت رہی سیٹیں کتنی ہیں 42 مطلب 95 میں سے 42 سیٹ تو ایسی ہے جو بی جے پی 2009 میں بھی جیتی 14 میں بھی جیتی اور 19 میں بھی جیتی کانگریس کی صرف ایک سیٹ ایسی ہے تیسرے چرن میں بی جے پی کی طاقت کا نمان آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ کئی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بی جے پی 40 سے 50 پرسنٹ ووٹ کے مارجن سے جیتی تھی اور جیت کا انتر 4 سے لے کر 4 لاکھ سے لے کر 6 سے لے کر 6 لاکھ ووٹ تک بھی جیسے گجرات کی نفساری سی یہاں جیت کا انتر 6 لاکھ 90 ہزار کا تھا اور جیت کا مارجن 53 پرسنٹ یہاں سی آر پارٹل جیتے تھے جو گجرات بی جے پی کے ادھیاکش تھے اسی طرح گجرات کی سورت سیٹ جیت کا انتر 5 لاکھ 48 ہزار تھا جیت کا مارجن 51 پرسنٹ وینر تھی درشنہ جردوش جو بی جے پی کی تھی اس بار تو سورت سیٹ پر ووٹنگ ہی نہیں ہوگی کہ ہاں بی جے پی کا کینڈیڈیٹ نیر بی روز چنا جا چکا ہے گجرات کی وڈودرا سیٹ یہاں جیت کا انتر تھا 5 لاکھ 89 ہزار اور وینر کینڈیڈیٹ تھی رنجن بین بھٹ جو وڈودرا سیٹ پر 2014 میں خود نریندر مودی چناف جیتے تھے بعد میں انہوں نے یہ سیٹ کھالی کر دی تھی پچھلی بار وڈودرا سے سٹنگ سانسد نے اس بار چناف لڑنے سے منع کر دیا تو اس سیٹ پر نئے کینڈیڈیٹ کو بی جے پی نے ہوتا رہا ہے اسی طرح یو پی کی فتح پور سیکری کی سیٹ ہے یہاں جیت کا انتر بی جے پک لے تھا 4 لاکھ 95 ہزار راج کمار چاہر یہاں سے جیتے تھے گجرات کی گاندینگر کی سیٹ 5 لاکھ 75 ہزار کے مارجن سے امیشہ یہاں پر جیتے تھے اس بار امیشہ نے گاندینگر سیٹ پر اپنی جیت کا انتر 10 لاکھ ووٹ کا رکھا ہے یعنی ٹارگیٹ ہے کہ 10 لاکھ ووٹ سے امیشہ گاندینگر سیٹ جیتے تھے مادی پردیش کی ویدیشہ سیٹ جیت کا انتر 5 لاکھ یہاں وینر کینڈیڈیٹ تھے رمہ کاند بھارگو اس بار ویدیشہ سیٹ سے مادی پردیش کے پور مکہ مندری شیفرات سنگھ چوہان چناب لڑا ہے مطلب یہ تیسرا فیز بی جے پی کے لیے کتنا سٹرونگ ہے آپ اندازہ لگا سکتے اور اسی لیے شاید تیسرے چرن کے پہلے فیک نیرٹیف وپکش جو ہے وہ پھیلانے کا پریاس کر رہا کیونکہ اس کو اور کوئی مدہ مل نہیں رہا اس چرن میں کئی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بہت کانٹے کی ٹکر 2019 میں تھی اور بہت کم انتر سے بھی ہار جیتتے ہوئی جیسے پسچم منگال کی مالدہ دکشن سیٹ کانگریس کے ابو حسیم خان یہاں سے جیتے تھے اور جیت کا انتر ماتر 8222 بوٹ تھا دکشن گوہا کے سیٹ کانگریس کے فرانسس کو سردنہ جیتے تھے جیت کا انتر ماتر 9755 بوٹ تھا 36 گڑھ کی کوربہ سیٹ کانگریس کی جوچنا مہن جیتی تھی جیت کا انتر تھا 26249 بوٹ یو پی کی بدائیو سیٹ بی جے پی کی سنگمیترا مورے جیتی تھی جیت کا انتر 18454 بوٹ یو پی کی فیروز آباد سیٹ بی جے پی کے چندر سین جادون جیتے تھے اور جیت کا انتر 28781 بوٹ تیسرے چرن کا گنیت تو ہم نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ تیسرے چرن میں موڈی کو روپنے کے لیے فیک ویڈیو جیسے ہتھیار کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس میں سیدھے سیدھے کانگریس کا نام آ رہا ہے اس پر آروپ لگے پی ایم موڈی خود یہ بات کر رہا ہے کہ محبت کی دکان پر اب فیک ویڈیوز بک رہے ہیں سنیے پی ایم موڈی کو پھر بتاؤں گا کیسے فیک ویڈیو کے سارے پرچار بھی ہو رہا ہے اب ان کی حالت یہ ہے کہ جھوٹ نہیں چلتا ہے تو ہمارے چہرہ اس کو اپیوگ کر کے آرٹیفیشل انٹلیجنس کا اپیوگ کر کے ان کی محبت کی دکان میں فیک ویڈیو پکنے لگے ہیں یہ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں موڈی کے بانچن کو موڈی کے آواز کو اپیوگ کر کے نئی نئی چیزیں گڑ رہے ہیں اس چناؤں میں صرف نیتاؤں کے فیک ویڈیو نہیں آ رہے کئی فلم ایکٹرز کے فیک ویڈیو بھی لوگ سبا چناؤں کے دوران وائرل ہو چکے ہیں اب یہ سیوگ کا یہ سازش کے یہ کہ قریب قریب ہر فیک ویڈیو میں سرکار کی آلوچنا اور کانگریس کے لئے ووٹ مانگے جا رہے ہیں جیسے ایکٹر رنویر سنگھ کا یہ ویڈیو دیکھئے اس میں رنویر سنگھ سرکار کی آلوچنا کرتے دکھ رہے تھے لیکن یہ فیک ویڈیو ہے اس پر رنویر سنگھ نے بقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کروائی یہ ویڈیو اسی مہینے کا ہے جب رنویر سنگھ ایک کارکرم کے لئے بارہ نسی گئے اسی طرح سے آمیر خان کا ایک فیک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا آمیر خان کے اس فیک ویڈیو کو کانگریس کے کئی کارے کرتا ہوں اور یوت کانگریس کے کئی صدق سے انہیں شیئر بھی کیا تھا اس ویڈیو میں آمیر خان پندرہ لاکھ روپےوں کا ذکر کرتے دکھ رہے ہیں جو پوری طرح سے فیک ہیں آمیر خان کا یہ ویڈیو سال دوہزار سولہ کا تھا جس میں ایڈٹ کر کے فرجی طریقے سے غلط کانٹیکسٹ کے ساتھ اسے شیئر کیا گیا تھا بعد میں آمیر خان نے صفائی دی کہ انہوں نے کسی پارٹی کا پرچاری نہیں کیا فیک ویڈیو کے مدے پر پی ایم موڈی نے کانگریس پر چوتھ ارفہ حملہ جب کانگریس اس مدے پر گھرنے لگی تو کانگریس ادیکش ملکہ جن کھڑگے نے صفائی دی کہہ دیا کہ فیک ویڈیو بنانے میں بی جے پی کو مہارت حاصل ہے کانگریس نے نہ کبھی کیا اور نہ کبھی کرے گی سنیے کانگریس ادیکش کو ویڈیوز بنانے کا ایکسپرٹائز ان کے پاس ہے سوشل میڈیا سے لوکوں کو بدنام کرنے کا ان کے پاس آئیڈیاز رہتے ہیں جو بھی لوکوں کو ایمیج کو برباد کرنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں ہم کبھی کیے نہیں کرنے والے نہیں کمال دیکھئے چیزیں سب کے سامنے ہیں پھر بھی کریں کہ ہم نے کبھی کیا نہیں لیکن آرکشن کو لے کر ہمشہ کا فیک ویڈیو بنا کر اسے پھیلانے کے پیچھے کیا ارادہ تھا وہ تو آپ سمجھ چکے ہو پورا زور اس بات پر ہے کہ کسی طرح سے بی جے پی کو چار سو پار جانے سے تیسرے چرن میں ہی روک لیا جائے